مفتی تارک مسود صاحب کے دل نشی انداز بیان کے ساتھ وہ کیوں نہیں بٹھاتے وہ جماعت والے جانے وہ تو بہت سے لوگوں کو نہیں بٹھا رہے تبلیہ جماعت میں جو بھی آرڈر آتا ہے نا اس میں کیوں کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے کہ کیوں جماعت میں بعض دفعہ اس لئے بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ تبلیہ میں شخصیت پرستی بالکل بھی نہیں اب حضرت مولانا کا بیان جیسے ہی ہو رہا تو پورا ریون بھر گیا سمجھ رہے ہیں نا تو تبلیہ میں اس چیز کو نہیں مانتے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا تاریخ صاحب دنیا سے گئے تو تبلیہ کا کام بھی ختم سمجھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کام کو فوکس کرو شخصیت کو فوکس مت کرو یہ اصول ہے جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کمانڈر بنایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے آتے ہی ان کو معذول کر دیا انہوں نے کہا لوگ جو ہے نا ان کی شخصیت کی وجہ سے جہاد کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے تو فتح تو اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے تو وہ جماعت کا ایک اصول ہے باقی جو بڑوں کے کام ہے نا بچوں میں کے لیے اس میں ٹانگڑانا دخل اندازی اچھا بول دیکھوں نہیں بھائی نہیں ہے وہ جانے بڑے حضرت ہیں ہمارے لئے سب قابل احترام ہیں مولانا تاریخ مل صاحب بھی اور ریون کے بزرگ بھی اگر وہ کوئی دار اسلام سے تھوڑی خارج کیا انہوں نے ٹھیک ہے نا تو یہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اس سے فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا باقی ویڈیو بنا رہا ہوں میں یا چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو بنانا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوہ ہے دار علم قرنگی کا فتوہ ہے جامعہ ترشید کا فتوہ ہے سعودی عرب کے تو 99 فیصد علماء کا فتوہ ہے تب ہی وہ حرمین کی ویڈیو بنتی ہے تو وہاں تو لوگ اعتراض نہیں کرتے یہ حرم کی پوری حج کی پوری ویڈیو آتی ہے تو وہ تو آج سے نہیں بہت پہلے سے آ رہی ہے اور دیکھو جدید یہ جو مجھے ایک بات بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے گھوڑے پہ گئے ہیں نا آپ سفر کر کے آج تبلیغی جماعت میں کس پہ جاتی ہیں جہاز میں بیڑے گئے حالکہ پی آئی اے میں جاتی ہیں آپ ادنازل لگاؤ تو شکر ہے پہنچ جاتی ہیں پی آئی اے میں اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں چھو بات میں بتاؤں گا زیادہ بات لمبی ہو جائے گی جی اچھا بھائی نماز ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نا ڈیڑھ بجے نمازیں ہو رہی ہیں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ایک بچ کے بیس منٹ پہ بیان شروع ہوگا اور دو بیس پہ بیان ختم ہو جائے گا